موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹلر آئی جی پنجاب راو سردار کے حکم پر ڈی پیو شیخپورہ فیصل مختار کے ہدایات پر ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا نے شیخپورہ کے تھانے سفتر آباد میں کھولے کا چہری کائنے کار کیا ہماری نمائندہ شیرہ سندھو کی ریپورٹ کے مطابق ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا نے تھانے میں آنے والے سائلین کے مسائل سنے اور انہیں موقع پر حل کے احکامات چاری کیے ناصر محمود باجوا نے پانچ لاکھ روپے کے رقم بھی مدعی مقدمات کے حوالے کی جرائن پیشہ آناسر کے خلاف کامیاب کاروائیاں کرنے پر ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا نے تھانے سفتر آباد کی ان کی کارکردگی کو سراہا اور انہیں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو مدے نظر رکھتے ہوئے مزید کاروائیاں جاری رکھنے کے ہدایات کی کھولی کا چہری کے بعد ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا نے تھانے میں انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا اور حوالاتیوں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے سہولیات سے متعلق تریافت کیا ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے شیخ حبورہ پولیس کی جانب سے جرائن پیشہ آناسر کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کی جا رہی ہیں شہری کے سے بھی شکایت کی صورت دھانے آفسران کے دفاتر میں آ کر شکایات درچ کروا سکتے ہیں جن پر فوری کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈسٹرک پولیس آفیسر سید ندیم عباس عوام الناس کے حفاظت کے لیے رات گئے فیلڈ میں موجود ڈی پیو سید ندیم عباس رمضان المبارک کے سیکیورٹی انتظامات چیک کرنے دھانہ سیٹی میا چنو پہنچ گئے ڈی پیو نے ڈی ایس پی میا چنو اور ایس ایچو شوبان خالد گورایا کے ہمرا سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا ڈی ایس پی ناصر علی ساقب نے سیکیورٹی انتظامات پر پریفنگ دی ڈی پیو نے ہیدر سکارڈ میا چنو اور دھانوں کی موبائل گشت کو بھی چیک کیا ڈی پیو نے مساجد اور امام بارگاہوں پر تائیونا تفسران اور جوانوں کو ڈیوٹی الٹ ہو کر کرنے بارے پریفنگ دی سیکیورٹی ڈیوٹی پر سستی غفلت لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں عوام الناس کے جانو مال کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے ڈی پیو سید ندیم عباس باغبان پورا میں 35 مقدمات میں ریکارڈی آفتا ڈاکو اپنے ساتھے کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار باغبان پورا پولیس نے محمود بوٹی ناکے پر موٹر سائیکل سوار دو مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا مشکوک افراد نے پولیس کو دیکھ کر فراد ہونے کی کوشش کی جن کا تاکب کیا گیا تاکب کرنے پر بائیک سوار مسلح ملزمان نے پولیس پر بلا امتیاز فائرنگ شروع کر دی اس ساتھے کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک ڈاکو گرفتار کر دیا گیا ایس بی گینڈ گرفتار زخمی ڈاکو کے شناخت فیاض کے نام سے ہوئی جو پینتیس سنگین مقدمات میں ریکارڈی آفتہ نکلا زخمی ڈاکو برا علاج اسمطال منتقل اسلحہ اور موٹر سائیکل تحویل میں لے لی گئی ملزم سے برابدہ موٹر سائیکل دو روز قبل باغبار پورا سے چھینی گئی تھی جس کا مقدمہ درچ ہے دوسرا ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فراد جلد کی رفتار کرنے گے ایس بی گینڈ خانے وال میں چھے اپریل دفتر ڈی ایس بی صاحب صدر میمبر زلی امن کمیٹی خانے وال مہر منظور حسین سلطانی دہر جٹ خمرہ خالد حمید مہر وسیم سیال ڈی ایس بی صدر کو خال حمید کے گھر ہونے والی ڈکیتی کو ناکام بنانے اور ڈاکو سے تن تنہا مقابلہ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا یاد رہے دو روز قبل صدیق سٹی ٹاؤن میں سہری کے وقت تسلحے سے لیس چھے ڈاکو گھر میں گھس کر لوٹ مار کر رہے تھے مہر وسیم نے موقع پر پہنچ کر فائرینگ کی ڈاکو اپنی کاروں دیگر سامان چھوڑ کر فراد اب گرفتار ہو چکے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے ہدایات پر صدر ڈویزن میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن شاری ہے اے ایس پی رائیوینڈ بلان نحمود سولہری کی سربراہی میں رائیوینڈ پولیس کی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش کاشف گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک کلو چار سو پچھاس کرام چرس برامت ملزم کو جیا پنکہ پھاٹے کے قریب منشیات فروشی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزم کے خلاف مقدمہ درش مزید تحقیقات جاری ہے انشیات فروشوں کے خلاف سیرو ٹالرینس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی صدر حسن چاوید بھٹے ایڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی